السلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو می چینل ویوارز میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ کا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہو میری آئیڈیاز کو پسند کرتے ہو تو میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے تھرٹین ہوم ہیکس لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ یوسفل ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے تو دیکھیں گھر میں اس طرح کے سوکس نہ ہم رکھ دیتے جلدی جلدی میں اور خاص کے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جب ہ نکال کے رکھ دیتے ہیں اس کو اچھے سے صاف کر کے اس میں آپ لوگ سوکس کو ارینج کر کے رکھ سکتے ہو اس طرح سے اور یہ ہلکی والی جالی ہے مطلب جو فریزر کے پورشن میں جو جالی رکھی ہوتی ہے یہ وہ والی جالی ہے تو یہ اتنی زیادہ ہیوی نہیں ہوگی اگر آپ لوگ اس میں سوکس کو ارینج کر کے رکھو گے تو یہ نکالنا اور لگانا بہت ایزی اور علماری میں دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ہک لگے ہوتے ہیں جہاں پر ہم کوئی بھی چیز ہینگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ ہک میں اپنی گریل کو ہینگ کر کے رکھ سکتے ہو تو دیکھیں کتنے اچھے سی ارگنائز ہو گیا ہے یہ بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے آپ لوگ کے لیے تو سیکنڈ دیکھیں کہ میرے پاس اس طرح کی بارٹلز کٹی ہو رکھی ہوئی تھی یہ ڈیفرنٹ بارٹلز تھی تو میں نے کیا کیا اس طرح سے سیزر سے اوپر والے ٹاپ والے پارٹ کو اس کو کٹ کر کے اور اس کے بارٹم والے پارٹ میں نے اس طرح سے میں نے اندر کی طرف کر کے پھسا دیا تو یہ بہت ہی اچھا ہے ایک ارگن نہیں ہے یا کوئی بھی اور سولوشن نہیں ہے چپکانے کے لئے تو آپ نا اس کو جو ٹیپ ہوتی ہے نا سیمپل سی جو ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ہوتی ہے اس سے بھی آپ لوگ اس کو دو تین دفعہ اس کو جب گھماو گا نا تو بہت اچھے سے یہ چپنے گا چپکانے کے بعد انگلیوں کی مدد سے ہم بہت اچھے سے اس کو اندر باہر کی طرف سے پریس کر کر کے اس کو بہت اچھے سے چپکا لیں گے اور یہ اس کے بعد بلکل بھی نہیں کھلے گا اور دیکھیں اس طرح کی چیزیں آپ لوگ اس میں اندر رکھ سکتے ہو تو ہے نا بہت بہترین ایک آئیڈیا تو نیکس دیکھیں کہ میرے پاس اس طرح کی بھی کٹی ہوئی بوٹل رکھی تھی کہ بوٹم والا پارٹ اس طرح سے کٹا ہوا تھا اور اوپر والا پارٹ اس طرح سے تھا تو یہ بھی بہت اچھے سے اند ہے اس کو چیک کرنے کے کونسا والا پارٹ کس میں پھس سکتا ہے تو آپ لوگ اسی طرح سے اس کو اچھے سے بنا لو دے کہ میں نے اچھے سے فینشنگ کر کے اس کو نا اندر کی طرف جو اس کا ٹاپ والا پارٹ تھا بوٹل کا ماؤت والا وہ میں نے اندر کی طرف پھسا کے اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر لیا اور ٹیپ کی مطلب سے اس کو اچھے سے فکس کر لیا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اورگنائزر ریڈی کر کے نا آپ لوگ اپنے کچن کی نا جو تھوڑی تھوڑی مقدار میں چیزیں موجود ہوت تو میری دو اورگنائزر ریڈی ہو گئے ہیں ہم جب بھی گھر کے قریب میں یا بزار شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا سبزی گھر کا راشن وغیرہ لینے جاتے ہیں تو بہت سارے شاپر ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شاپر گر ہی جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہمارے گھر میں پانی کی بوٹل ہوتی ہے نا تو اس کا یہ ہینڈل نکال لیں گے ہم تو اس ہینڈل میں یہ جو ہینڈل کے جو رنگ ہے نا اس میں ہم شاپر کو نا اس طرح سے گزار کے نا اوپر ہینڈل سے بھی گزار کے نا اس طرح سے پھسا لیں گے تو اس ہینڈل میں نا ہم کافی سارے مدد چار سے پات شاپر جو ہلکے شاپر ہوں گے تو چھے شاپر بھی آرام سے آپ لوگ پھسا سکتے ہو رنگ میں سے ایسے گزار کے نا اوپر ہینڈل سے پھسا لو اور اس کو نکالنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نکالنا مشکل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کبھی بھی کوئی شوپر نہیں گرے گا خواتین کیا کرے گے اپنے پرس میں اس طرح کے ایک ہینڈل کو رکھ لیا کریں اور جب بھی سبزی دال چاول وغیرہ خریدے تو اس ہینڈل میں سارے شوپروں کو اس طرح سے پھسا لیں اس ہینڈل کو کیری کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ہاتھوں میں پین بھی نہیں ہوتا اور جب بھی آپ لوگ سوڈا لے گے گھر پر واپس آؤ تو اس ہینڈل کو نہ کہی پر بھی ایزی لے آپ لوگ ہینگ کر سکتے ہو تو ہے نا بہت ہی بہترین آئیڈیا ہے اگر آپ لوگ کو میرا یہ والا آئیڈیا بھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا اور فرنڈس ان فیملی میں میری ویڈیو لازمی شیئر کر دیجے گا اور اگر چینل پر نہ ہو تو چینل کو بھی سبسکراب کر دیجے گا تو چلتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف کے نیکسٹ کیا امیزنگ آئیڈیا ہے تو دیکھیں میرے پاس جو پلاسٹک کی خالی بوٹل ہوتی ہے نا پانی کی اس کا یہ ٹاپ والا پارٹ میرے پاس کافی دنوں سے رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ریوز کر لیتے ہیں تو میں نے مارکر کی مدد سے اس کو مارکنگ اس پر میں نے کر لی ہے اور چھوڑی کی مدد سے میں نے اس کو کٹ کر کے نا اس کے شارپ ایجز کو بھی سموت کر لیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں ہم جب بھی ادھگ لیسن دنڈا کنڈی میں پیس تے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لیسن یا تو اچھل کے باہر آ جاتا ہے یا تو اس کا رس جو ہوتا ہے نا ہمارے موپر لگ جاتا ہے تو اس کیپ کو اگر ہم اوپر لگائیں گے اور اپنی مرضی سے جس طرف بھی موپ کرنا چاہے اس کیپ کو موپ کر کے نا آرام سے اپنے ادھگ لیسن کو پیس سکتے ہیں تو ہے نا بہت ہی بہترین آئیڈیا نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ ہم کئی پر بھی سفر میں جاتے ہیں یا ٹریول کے دوران ہم اس طرح کی پمپ والی بوٹرز لوشن کیے شیمپو کی رکھ لیتے ہیں شاپر میں تو کیا ہوتا ہے دبنے کی وجہ سے نا بہت کافی ساری مقدار اس میں سے باہر نکل کر زائع ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح کی کپڑو والی کلپ کو اس کے ماؤت کی طرف لگا کرنا اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں اور شیمپو اور لوشن کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ وائپس کے پیکٹ کے ٹاپ والا پارٹ جو کور والا پارٹ ہوتا ہے اس طرح سے لے کرنا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا ڈبل سائیڈ ٹیپ لگا کرنا اس کو آپ اپنے کچن میں یوز کر سکتے ہو کس طرح سے یوز کر سکتے ہو کہ دیکھیں سنگ کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے نا اس پر اس کو چپکا لے اور کچن کی سلاپوں کو ساف سترہ کر کے بہترین آئیڈیا ہے اس طرح سے لگا کرنا آپ لوگ اپنے کچن کے کام کو بھی آسان کر سکتے ہو اور اورگنائز بھی کر سکتے ہو نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ ہمارے گھروں پر اس طرح کے آئیل کے پیکٹ آتے ہیں اور خواتین کیا کرتی ہے کہ اس کو نا ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر دیتی ہے بڑا سا تو اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے جب بھی آپ لوگ آئیل کو دبے میں یا بوٹل میں ڈالتے ہو تو پیکٹ کے ساتھ ہی نا آئیل ٹپک کے باہر بہرہا ہوتا ہے تو اس طرح سے کٹ کرنے کے بجائے اگر آپ لوگ میرے اس طریقے سے کٹ کرو گے نا تو آئیل بلکل بھی پیکٹ کے ساتھ نہیں بہے گا تو اس طرح سے کٹ کرنا ہے دیکھیں بلکل غور سے اس طرح سے کٹ کرنا آپ لوگوں نے بلکل جیسے ہوتا ہے نا 25 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے بلکل ہلکا سا ویسے ہلکا سا ٹرچھا آپ لوگوں نے کٹ کرنا ہے اور اس طرح سے جگ میں ڈالنے کے بعد آپ لوگ دیکھو گے کہ آئیل کا کوئی بھی کٹرہ باہر نہیں ٹپکا بلکل جب بھی آئیل ڈالو گے نا تو بوٹل کے ساتھ ہلکا سا شوپر کو لگا کر نا پیکٹ کو لگا کر جو بھی آئیل پاہن آیا ہوگا تھوڑا سا بھی کٹرہ وہ بھی جگ میں چلا جائے گا تو ہے نا بہت ہی بہترین آئیڈیا اس آئیڈیا کو مطبع اس ٹپ کو یوز کرنے کے بعد مجھے لازمی کومنٹ کر کے بتائے گا ناکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ اس طرح کے جوس والے گلاس یا کولرنگ والے گلاس یا کوئی بھی ڈببے ہو کھانے پینے کے جیسے ڈببے ہوتے سالن وغیر کے ڈببے اگر دو ڈببے ہو تو ایک ہی شوپر میں کس طرح سے ہم سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہماری چیزیں بھی زائے نہ ہو اور شوپر میں نہ گرے تو اس طرح سے ایک بڑا شوپر لے کے ایک سائٹ پہ ایک گلاس یا آپ لوگ ڈببہ رکھ لو اور دوسرے سائٹ پہ گھومانے کے بعد دوسرے سائٹ پہ بھی گلاس یا ڈببہ رکھ لو اس طرح سے اس کو کیری کرنا بھی آسان ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ اوپر سے بھی ایک اور گرہ اس میں لگا لوگے شوپر میں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے اوپر سے گرہ لگا لو تو اس کو یہ بہت ہی اچھے سے آپ لوگ کیری کر سکتے ہو تو بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور بلکل بھی ٹیڑا میڑا نہیں ہوگا اور کوئی بھی چیز آپ کی ضائع نہیں ہوگی تو نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ اکثر ہم سبزی اس طرح سے خریب کے لاتے ہیں تو وہ گرہ اتنی مضبوطی سے لگایا وہ ہوتا ہے نا ڈبل کر کے کہ وہ گھر پر لانے کے بعد نا کھلتا ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے آپ لوگ ہیر پین لے لوگو ہیر پین کو نا اس طرح سے گزار کرنا شاپر کو نا اس طرح سے ذرا سا کھیچو گے نا تو یہ گرہ ایزیلی کھل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گزار لیا اور یہ دیکھیں گرہ بھی ایزیلی کھل گیا جتنی بھی میں نے آپ لوگ کو آئیڈیاز بتایا نا تو ہمارے کچن میں بہت زیادہ کام آنے والے آئیڈیاز یا خواتین ان آئیڈیاز سے فائدہ اٹھائے اور اپنی مشکلات کو آسان کریں تو نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ دودھ کے ڈبے ہوتے خالی ہم کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں آپ لوگوں نے پھیکنا نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے سیزر کی مدر سے کٹ کر لے یا کٹر کی مدر سے کٹ کر لے لیکن کٹر یوز کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کا خاص خیال لگنا ہے کیونکہ کٹر بہت زیادہ شاپ ہوتا ہے اس سے انگلی وغیرہ آپ کی کٹ سکتی ہیں دودھ کے خالی ڈبوں کو اس طرح سے ریوز کرنے کا آئیڈیا مجھے بہت زیادہ پسند آیا پرسنلی کیونکہ میں بھی اس کو ایسی ہی ریوز کرتی ہوں اپنے کچن میں اب تو میں ان کو بلکل بھی نہیں پھیکتی تو آج کے بعد آپ لوگ بھی اپنے اس طرح کے خالی ڈبے نہیں پھیکو گے ڈبے کو کٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اس شیٹ کے اوپر نہ کہیں پر بھی بیٹھ کے چاہے کچن میں چاہے کمرے میں بیٹھ کرنا اپنے سبزیوں کو کٹ کر سکتے ہو اور ایزی لی اس شیٹ کو پکڑ کرنا پیالیا پلیٹ میں سبزیوں کو ڈال سکتے ہو تو اس طرح سے کچن کی سلاپ بھی گنڈی نہیں ہوگی نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ ہمارے کچن میں جو سلور کی پتیلیا ہوتی ہے سلور کے برطن ہوتے ہیں اس پر نہ پانی کی اس طرح کے نشانات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بار بار پتیلوں کو واش کرنا پتا ہے جس سے ہمارے سرف سابون اور ویم پورڈر وغیرہ یا لیکوڈ وغیرہ ضائع ہوتا رہتا ہے تو آج کے بعد آپ لوگ اپنی پتیلوں کو بار بار واش نہیں کرو گے اپنے سرف سابون کی بچٹ کرو گے اس طرح کے خالی پلاسٹک کی بوٹل لے لیں اور اس کے بعد اس میں پانی بھر کے رکھ لیں اور کیپ کو اچھے سے ٹائٹ لی آپ لوگ بند کر دو اگر پانی نہیں ڈالنا چاہے تو آپ لوگ اس میں سٹون بھی بھر سکتے ہو اس کے بعد کیا کرنا آپ لوگوں نے ایک سٹول لے لینا ہے اس طرح کا سٹول ہر گھر میں اس طرح کے سٹول موجود ہوتے ہیں اور اسٹول کو الٹا کر کے رکھنے کے بعد بیچ ہو بیچ اس پانی کی بوٹل کو اس میں رکھ دے یا سٹون سے بھری ہوئی بوٹل کو یہاں پر رکھ دے تاکہ اسٹول اپنی جگہ سے بلکل بھی نہ ہیل ہے اور اس کے بعد اپنی پتیلیا اور پتیلے بڑے بڑے پتیلوں کو اس کے پاؤ پر ہینگ کر دے اکثر دعوتیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی پتیلیا پتیلے برطن جمع ہو جاتے ہیں جن کو واش کر کے رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جگہ نہیں ہوتی کہاں رکھے اور پتیلیا اگر ہم صحیح طریقے سے نہ رکھیں تو اس کے اندر وائٹ وائٹ سے نشان آ جاتے ہیں اور سلور کی پتیلیوں میں اندر اگر ہوا نہ لگے اچھے سے خوش نہ ہو تو سلور کی پتیلیا اندر سے خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح سلور کو الٹا کر کے رکھنے سے نہ آپ کی پتیلیا اور پتیلیا خراب نہیں ہوں گی دیکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچن میں ہم اس طرح کی پتری یوز کرتے ہیں اس کو اچھے سے دھو دھا کے پاک ساف کر کے الٹا کر کے اس طرح سے رکھ دے اور اس میں اپنے چھوٹے برطن بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں نے رکھے ہیں خواتینوں کے لئے بہت زیادہ یوسفل آئیڈیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے اس آئیڈیو کو خالی ڈبی ہے نا اس کے اوپر ہم ڈبل سائڈی ٹیپ لگا لیں گے کچھ اس طرح سے جیسے میں لگا رہے ہوں اور اس کے بعد جو نا بھری ہوئی ڈبی کو اس کے اوپر ہم چپکا لیں گے اس طرح سے کچھ تو دیکھیں اس طرح سے کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا کچن بھی گنڈا نہیں ہوگا اور آس پاس کی جگہیں بھی ساف ستری رہیں گے مارچس کو جلانے کے بعد بجھانے کے بعد اس کو نیچے والی خالی ڈبی میں رکھ دیا گرے تو یہ بھی ایک بہتین آئیڈیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرے آئیڈیا پسند آئے